بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں یعنی کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ اپنی جمیٹری کا سارا مٹیریل مکمل کر لیں اس میں اس کے اندر جو مارکر ہیں انہی چاہیے پین ہونے چاہیے لیڈ پینسل ہونے چاہیے اس میں جو سکیل ہے وہ ہونا چاہیے اسی طرح اور بھی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جس کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے شاپنر ہے اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس مجود ہونے چاہیے اور اگر میتمیٹکس کا پیپر ہے تو کلکولیٹر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ چیز آپ کے پاس نہ ہو اور پھر آپ کو کسی سے لینی پڑ جائے تو وہ وہاں پر جو نگران ہوتا ہے وہ کسی سے چیز نہیں لینے دیتا تو پھر آپ کو پیپر کمرہ امتیان میں بیٹھ کر آپ کو یہ جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کا پیپر اچھا نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ مٹیریل آپ کم کمل ہونا چاہیے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹوننٹس آپ نے پیپر میں بلو انک استعمال کرنی ہے بلو انک آپ استعمال کریں گے تو اس سے پیپر جو ہے وہ اچ ہوگا کیوں کہ جو بورٹ کی انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بلو انک کے علاوہ کوئی انک استعمال نہ کی جائے کچھ سٹوڈنٹ جوتے ہیں وہ بلیک انک بہتستعمال کرتے ہیں یعنی کے وہ بلیک مارکر استعمال کرتے ہیں ہیڈنگ وغیرہ دینے کے لیے یا ہیڈنگ کو انڈر لائن کرنے کے لیے تو میری تو انسٹرکشن یہ ہے کہ سٹوڈنٹ آپ بلیک مارکر کو استعمال نہ کریں آپ بلیو مارکر کے ساتھ ہی مارجن لائن لگائیں تو سٹوڈنٹ مارجن لائن کیسے لگانی ہے وہ بلکل ورڈی کے لیے لگانی ہے اور جو ہے مارجن لائن کے ساتھ جو جگہ آپ چھوڑتے ہیں وہ بلکل پیرلل ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں چوڑائی جو ہے کہیں سے کم ہو کہیں سے زیادہ ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور سٹوڈنٹ میری تو ججمنٹ یہ ہے کہ جو سنگل لائن کی مارجن لائن ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے یعنی کہ آپ کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈبل لائن میں مارجن لائن لگاتے ہیں تو ڈبل لائن میں مارجن نہیں لگانی چاہیے بلکہ سنگل لائن میں مارجن لائن لگانی چاہیے اور بلو مارکر جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے مارجن لائن کے لیے مارجن لائن کو پین کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے نائی لیڈ پینسل کے ساتھ لگانا چاہیے اس کے ساتھ جب آپ پیپر کو حل کر رہے ہیں تو پیپر میں جو آپ کوئیسٹن سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن کا نمبر لکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئیسٹن لکھنا تو کوئیسٹن بھی آپ لکھ لیں لیکن کوشش یہ کریں کہ کوئیسٹن کا صرف نمبر لکھیں اور اس کے بعد جو question کا heading بنتا ہے وہ آپ لکھیں marker کے ساتھ blue marker کے ساتھ لکھیں اور اس کے بعد pen کے ساتھ اس کی detail لکھیں detail لکھنے کے لیے students اگر آپ کی لکھائی تھوڑی زیادہ کھلی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ ایک line چھوڑ دیں یہ نہ ہو کہ آپ کے لفظ اوپر والی line کے اور نیچے والی line کے آپس میں ایک دوسرے میں mix ہو رہے ہوں اس طرح لکھائی کا جو image ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے student یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کی لکھائی جو ہے وہ بہت اچھی ہے یعنی کہ خوشخط لکھتا ہے تو وہی زیادہ اچھا paper ہوگا نہیں بلکہ normal لکھائی والے جو student ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی خوشخط لکھائی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ paper کو اس طرح attempt کرتے ہیں کہ paper صاف ستھرا اور paper جو ہے وہ neat نظر آتا ہے اور جو paper کو check کرنے والا examiner وہ پہلی look میں اس paper کو pass کر دیتا ہے کہ یہ جو student ہے اس نے paper کو attempt اچھا کیا ہوا ہے تو اس طرح لکھائی کا زیادہ خوشخط ہونا کو ضروری نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ خوشخط لکھائی ہو لیکن زیادہ خوشخط ہونا یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا یعنی کہ ایک عام لکھائی والا جو student ہے وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ میری تو لکھائی اتنی خوشخط ہے نہیں تو میں کیسے number لوں گا number وہ بھی لے سکتا ہے کہ وہ اپنے paper کو need رکھے اپنے paper میں cutting نہ کرے اپنے paper پرسیا ہی نہ گرنے دے اس کے علاوہ paper کے اوپر جب وہ لکھ رہا ہے تو اس کے آتھوں کے ساتھ سیاہی نہ لگی ہو آتھوں کے ساتھ جب سیاہی لگ جاتی ہے تو paper کے اوپر جگہ جگہ پر پونجے لگ جاتے ہیں یعنی کہ وہ نشان لگ جاتے ہیں سیاہی کہ اس سے paper کی جو look ہے وہ اچھی نہیں رہتی تو student یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ جو فرد کریں اردو کی لکھائی ہے تو آپ اس کو نیچے سے یعنی کہ لائن کے حساب سے لکھیں جو لفظ لائن سے نیچے جتنے آنے چاہیے وہ نیچے آئیں اور جتنے اوپر رکھنے ہیں اوپر آئیں یہ نہ ہو کہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ صرف ساری کی ساری اوپر ہی لائن کے لکھی ہوئی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں لگتی اور اگر زیادہ لائن سے نیچے ساری آ رہی ہے تب بھی اچھی نہیں لگتی تو student جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو paper کا میں سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اس کی copy کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں جیسے کہ انگلیش کا paper ہے جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے انگلیش کی لکھائی میں تین طرح کے لیٹر ہوتے ہیں جب آپ capital letters لکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لیٹر sky letter ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چار لائنوں والی جو copy جیسے ہوتی ہے اس کی اوپر والی تین لائنوں کے اندھر ہی وہ لیٹر رہتے ہیں یعنی کہ اگر سنگل لائن ہے تو لائن کے اوپر ہی وہ لیٹر رہیں گے اور ان کی اوپر سے hide برابر ہوگی اسی طرح ground letters کچھ لیٹر ہوتے ہیں جیسے A, C, O وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اوپر سے اور نیچے سے برابر ہونا چاہیے اور چار لائنوں والی copy کی درمیان والی دو لائنوں میں اوپر سے اور نیچے سے بلکل برابر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہو جائے ایک جو لیٹر ہے وہ بڑا ہو جائے ایک لیٹر جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے تو اس طرح سے لکھائی جو ہے وہ بدی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ وہ لکھائی گندی محسوس ہوتی ہے تو کوشش یہ کا نہیں ہے کہ ground letters جہاں بھی آئے اس کی height جو ہے ایک تو وہ single line میں آپ لکھ رہے ہیں تو line کے ساتھ touchوں نہ چاہیے اور اوپر اس کی جو height ہے وہ جہاں کہیں بھی آپ اپنے paper میں لکھ رہے ہیں تو وہ ایک جتنی انچائی ہو نہیں چاہیے اسی طرح وہ لیٹر جو root letters ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو کہ ground letters کی طرح line سے اوپر بھی کچھ حصہ آتا ہے اور کچھ line سے نیچے چلا جاتا ہے single line میں اسی طرح جو four line والی copy ہوتی ہے اس میں نیچے والی تین line میں یہ لکھا جاتا ہے تو ان letters کی بھی جو depth ہے وہ نیچے سے آپس میں برابر ہونی چاہیے اور ground letter والا جو حصہ ہے وہ ground letters کے برابر اوپر سے اور نیچے سے ہونا چاہیے اس طرح جو ہے وہ آپ کی لکھائی اچھی ہوگی تو students جو letter ہوتے ہیں ان کا ایک پیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان کی ایک width ہوتی ہے اس width کو آپ نے خصوصی طور پر برابر اپس میں رکھ رہے ہیں جیسے آپ o لکھتے ہیں اسی طرح آپ h لکھتے ہیں آپ g کا circle لگاتے ہیں تو یہ سارے ان کی جو width ہے وہ اپس میں برابر ہونی چاہیے height بھی برابر ہو اور width بھی اپس میں برابر ہو جب width اپس میں برابر نہیں ہوگی تو پھر لکھائی جو ہے وہ آپ کی گندی ہوگی آپ کی لکھائی کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا تو student یہ جو انگلیش کی لکھائی ہے تو اس طرح کی انگلیش کی لکھائی کو تو ہم ایک دن میں صحیح کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک دن میں آپ کیسے لکھائی کو صحیح کریں گے کہ ہم ایک دن میں جب آپ لکھنا شروع کریں گے جب آپ paper میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو وہاں پر ہی اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرنے لگے ہیں ہر لیٹر کے اوپر کہ اس کو میں نے کیسے لکھنے student جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹرز کی آپ devian کر کے رکھیں یعنی کہ sky لیٹر ground لیٹر اور root لیٹر آپ لیٹرز کو اس طرح devian کر کے رکھیں گے ان لیٹرز کو اسی صاحب سے جب لکھیں گے تو آپ کی لکھائی آٹومیٹکلی خوبصورت ہو جائے گی اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ آپ 6 مہینے لکھتے رہیں یہ تو ایک دن میں انگلیس کی لکھائی جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے بس یہ توجہ کی ضرورت ہے اور care کی ضرورت ہے جب آپ اتیاد کریں گے تو آپ کی لکھائی ٹھیک ہو جائے گی تو student heading دینے کے بعد آپ جب اس کا content لکھتے ہیں تو content کو لکھتے ہوئے پہلی line کو آپ تھوڑی اصطر space دے کر شروع کریں اور اس کے بعد جو ہے لفظوں کو ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھائیں لفظوں کو کوشش کریں آپ کھلا کھلا لکھیں اتنا بھی زیادہ کھلا نہ لکھیں کہ ایک دو لفظوں کے درمیان ایک پورا لفظ لکھا جائے تو وہ ایسے نہیں ہوگا آپ دو لفظوں کے درمیان کچھ space ضرور دیں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو differentiate کرنے میں آپس میں مختلف سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور جو پڑھنے والا وہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو students آج میں نے آپ کے لیے یہ paper کو کیسے attempt کرنا ہے اور اس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا تو student آپ کو پتا ہے کہ جب آپ paper آپ کو دیا جاتا ہے میں اس میں تھوڑی سا instruction اپنی طرف یہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے سارے paper کو read کریں جب آپ اپنے paper کو read کر لیتے ہیں اچھی طرح سے read کریں پہلے questions لے کر آخری question تک سمجھ کے read کریں اور اس کے بعد آپ ان کی جو ہے وہ ترتیب کو نشان لگائیں کہ کون سے question آپ پہلے کریں گے کوشش کریں جو short short question ہے جو چھوٹے question ہے ان کو پہلے نشان لگا لیں ان کو different نشان لگائیں اور جو تھوڑے لمبے question ہے ان کو مختلف question نشان لگائیں تاکہ وہ آپ مختلف attempt کر سکیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جیسے نشان لگائیں اور آپ کبھی کوئی بڑا question پکڑ لیتے ہیں کبھی کوئی چھوٹا question پکڑتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کے paper کی جو لک ہے وہ حراب ہو جائے گی آپ پہلے چھوٹے چھوٹے question کریں جو ایک جتنی space لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے تھوڑے بڑے بڑے question شروع کر دیں اور پھر مزید ان سے بڑے question شروع کریں اور جو long question ہے وہ end پر کریں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے question paper جو ہوگا وہ ایک خاص sequence میں ہوگا اور جو چیک کرنے والا بند ہے وہ آسانی سے اس کو چیک کرے گا تو examinar کے لیے جتنی سہولت آپ پیدا کریں گے لکھائی میں اتنا ہی وہ چیک کرتے ہوئے آسانی سے کرے گا اور آپ کو وہ اتنی favor دے گا کیونکہ وہ student کے attempt کرنے کو زیادہ favor کرتا ہے کہ student نے یہ اچھا paper attempt کیا ہوا ہے تو اس طرح students آپ paper کو need کیجئے گا cutting بالکل نہیں کرنی اور CIA کو اوپر نہیں گرنے دینا جو جتنا صاف paper ہوتا ہے جتنی cutting کام ہوتی ہے یا cutting نہیں ہوتی وہ paper جو examinar کو بہت زیادہ پساند آتا ہے اور examinar اکثر اس کو جو ہے وہ اچھے marks دیتا ہے تو students ابھی امتحان شروع ہونے والے ہیں تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں جو ہے میرے notification آئے ہیں ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وقت پر جو ہے وہ آپ instructions میری طرف سے ملیں اور آپ کو جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہو تو students اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی instruction دوں گا کہ آپ ہام ہا جو social media ہے whatsapp ہے facebook ہے یا twitter ہے یا اسی طرح جو ہے یوٹیوب کو بھی ہام ہا آپ نہ دیکھیں ان دنوں میں آپ استعمال نہ کریں لیکن جو اس طرح کی instruction والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو notification آن رکھیں گے تو آپ کو جو notification ملے گا تو اس طرح کے notification والی ویڈیو جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں لیکن ہر ویڈیو کے اوپر آپ وقت ضایر نہ کیجئے گا students کا جو ایک دن paper سے پہلے ایک دن ہوتا ہے وہ 6 مہنوں کے برابر ہوتا ہے 6 مہنوں میں جتنی پڑھائی کی ہوتی ہے وہ ایک دن میں اچھی revise کرنے کے بعد اچھا revise کرنے کے بعد وہ ساری کمی student جو ہے وہ پوری کر لیتا ہے یعنی کہ وہ جو چیزیں پہلے سے یاد کی ہوتی ہیں ان کو revise کر کے تازہ کر سکتا ہے تو students اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو subscribe ضرور کیجئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں حاصل پر وہ اس کو subscribe کریں اور میری اس ویڈیو کو like کریں اس کے علاوہ جو ہے اس bell کے icon کو بھی آپ select ضرور کیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو notification آپ کو بھر وقت ملتے رہیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ